اسلام علیکم ما یوٹیوب فیملی کیا حالیں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے اور جی بہت اچھا ٹائم گزار رہا ہوگا آپ سب کا نیو ائر شروع ہو چکا ہے نیو ائر کی بہت سی اچھی پلاننگز کے ساتھ ایمز کے ساتھ گولز کے ساتھ ہم نے اپنا یہ ائر شروع کر لیا ہے یہ ایکنی کلیر فیس واش ہے مسٹائن والوں کا بہت بہترین فیس واش ہے اور ایکنی والوں کے لیے بہت بہترین ہے کہ اس کے بہت ہی تھوڑے دن کے استعمال میں ہی ایکنی کلیر ہو جاتی ہے بلکل بہت اچھا لگتا ہے یہ مجھے پہلے تو بہت مشکل سے ملتا تھا سکر امتیاز میں اویلیبل ہوتا تھا یہ کافی مارس وغیرہ میں بھی مل جاتا ہے اس واش کے بعد سکن کیر کی باری آتی ہے سب سے پہلے اپنے سکن کو ٹون کر لیں موسٹرائز کر لیں یہ ہماری دیلی روٹینز میں عادت ہونی چاہیے اب آج کل میں نے اپنے نیو ایر میں ایک یہ بھی اپنے لائف میں یہ حیبٹ کو ایڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ سکن کیر بھی کرنی ہے کیونکہ بلکل ہم لوگ گھر کی رسپونسپلی جیز وغیرہ میں یہ سب چیزوں کو بلکل سائٹ کر دیتے ہیں ہم نہیں کر دیکھیں جس کی وجہ سے سکن بہت راف اور ڈال ہو جاتی ہے تو یہ بھی بہت ضروری ہے ہمارے لئے تو دونٹ فارگیٹ ٹو سکن کیر اچھا جی نیو ایر زندگی ہے بہت پیاری ہے بہت خوبصورت ہے وہ ہماری چلتی رہے گی جب نہیں اللہ نے دیئے وہ ہمیں جینا ہے تو جیئے کچھ اچھے انداز میں کچھ اچھی طریقے سے اپنے زندگی کی میں کچھ اچھی عادات کو اپنائیے اور جو بری عادات ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے تو بس نیو ایر میں میں نے بھی یہ سوچا ہے جو میری بری عادات ہیں کچھ ان کو میں ختم کرنے کی کوشش کروں گی اور تو سب سے پہلے تو کوشش کروں گی انشاءاللہ کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں جو میری فیملی میمبرز ہیں جو میری کیر کرتے ہیں میری فکر کرتے ہیں میں ان کو اپنی طرف سے اور ریٹرن میں ڈبل محبت دے سکوں اور ڈبل کیر دے سکوں تو انشاءاللہ اب یہ اچھی کوششوں میں ہمیں کہتے ہیں نا زندگی اچھی کوششیں کرتے رہنا چاہیے تو بس یہ زندگی ہے کچھ نہ کچھ اچھے سوچتے رہنا چاہیے اور ایسے لوگوں سے بچنے کی پوری کوشش کروں گی جو مجھے میری زندگی میں نیگٹیوٹی دیتے ہیں جو میری رشتوں میں نیگٹیوٹی ڈالتے ہیں جو میری لائف میں نیگٹیوٹی مجھے ایسے لوگ بلکل بھی پسند نہیں ہیں میں دوست بھی بہت کم بناتی ہوں میری ایک دوست ہے الحمدللہ بہت اچھی ہے اور کوئی بھی ہر انسان کا دوست ہوتا ہے اس کے اپنے رشتے ہوتے ہیں اور غیروں پہ تو آج کے دور میں بلکل بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آج کل تو اپنے ہی رشتے بہت نازک ہیں تو غیر تو پھر غیر ہوتے ہیں خیر دنیا میں اچھے برے ہر طرح کی لوگ موجود ہیں اور دنیا چل بھی اچھے لوگوں کی وجہ سے رہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے لوگوں سے واسطہ دے اور لوگوں سے اوری صحبت سے بچائیں آمین سم آمین تو نیو ائر میں آپ لوگوں کی بھی بہت ساری خواہشات ہوں گے بہت سے بہت سے لوگوں نے اس سال کے لئے بہت سے کاموں کا ارادہ کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے بھی بہت ساری آسانیاں کریں اور آپ بھی اس سال بہت ساری خوشیوں کے ساتھ اپنی زندگی کے گزار سکیں آمین سم آمین اور کوشش کیجئے کہ لوگوں کے لئے اچھا سوچیں اچھا کریں تاکہ آپ کے زندگی بھی اچھی ہو اور آپ کے ساتھ دوسروں کی بھی زندگی اچھی ہو کہتے ہیں نا آپ کو اپنی لئے کچھ چاہیے اللہ تعالیٰ سے تو سب سے پہلے وہ دعا آپ دوسروں کے لئے مانگو تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹی کے لئے آپ کی وہ دعا آپ کے لئے قبول کر لیتے ہیں بس چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں ہمیں اپنی زندگی کو سمجھنے کے لئے اور چھا گزارنے کے لئے اس پر امپلیمنٹ کرنے سے اس عادتوں کو اپنانے سے ہماری زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے اور ابھی یہاں پر میں کبر پریس کر رہی تھی جب بچوں کو سکول جانا ہوتا ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ رات میں ہی پریس کر لوں کیونکہ صبح کا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ فجر آج کل چھ بجے ہو رہی ہے تو بس نماز پڑھنے کے بعد سکول میں بچوں کے لنچ پریپریشن اور پھر ان کے تیاری کے لئے وقت نہیں تیزی سے گزر رہا ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں جلتا بچوں کو سکس تھرٹی پہ اٹھاتی ہوں تو بچے بولتے ہیں ممہ ابھی تو رات ہو رہی ہے اب رات میں ہم سکول جائیں گے کیا کیونکہ راتیں لمبی ہیں دن چھوٹے ہیں تو اسی طرح ہوتا ہے ساڑھے چھے کا ٹائم اور بہت مشکل سے بچے سردیوں میں سکول جا رہے ہیں لیکن پھر بھی بچوں کو موٹیویٹ کرنا ہمارا کام ہے اور بس ابھی یہ جو سارے جو ہے ریکارڈنگ والے آنا جانا کرتے ہوئے گئے ہیں ٹینڈ اپے والے اور اب یہ کوئی ڈریل مشین کی آواز آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو اب یہ کوئی ڈریل مشین کا کام آگے پیچھے سٹارڈ ہو گیا ہے تو بس ریکارڈنگ اسی طرح ملے گی اب آج کل جو ہے سردی آئیں سب کے فینس آف ہیں سب کے گھروں میں تو اسی طرح کی آوازیں اندھر ادھر گونچتی رہتی ہیں پرس کا کام جو ہے مجھے رات میں ہی ایزی لگتا ہے صبح تو بہت ہی پرویلم ہو رہی ہوتی ہے صبح کو اتنے کام ہوتے ہیں تو ہزبن کے آفیس کے کپڑے اور بچوں کے یونیفورمز وغیرہ سب جو ہے میں رات میں ہی پریس کر کے رکھ دیتی ہوں تو مجھے بہت آسانی رہتی ہے اور بچوں کے شوز وغیرہ بھی ان کے بابا صاف کر دیتے ہیں اور پریس وغیرہ میں کر دیتی ہوں بس صبح جو ہے لنچ کٹ ہوتا ہے آفٹر نماز جو ہے میں سب سے پہلے کوشش کرتی ان کا لنچ پریپیر کر دوں پھر ان کے اس وقت تو صبح بڑھ بڑھ ہوتی کہ بچے ناشتے میں سچ کچھ خاص کھا کے نہیں جاتے میرے بچے تو بس اسی طرح صبح کا ٹائم تیزی سے گزرتا ہے پھر ان کے جانے کے بعد میں ایک گھنٹہ لیٹ جاتی ہوں امی اور میں دونوں لیٹ جاتے ہیں پھر شامیر اٹھتے ہیں شامیر کے ساتھ ممہ اٹھ کر پھر ناشتہ کرتے ہیں ہم لوگ اور ناشتہ کر کے پھر ہم لوگ جو ہے صفائی اور پھر باقی گھر کے دوسرے کام جو ہے ہمارے سٹارڈ ہو جاتے ہیں اور میں نے نیو ائر پہ ہم جو ہے فرس جنوری کو شاپنگ پہ گئے تھے تو میں نے بہت ساری چیزیں جو ہے نیو ائر سے فائدہ بھی اٹھایا ہے بہت سی چیزوں کا تو میں وہ انشاءاللہ نیکس ورلوگ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی تو بس یہ دوپائے کے کھانے کا تائم ہو گیا تھا اور نیکس سبزی انجوائی کیا ہم نے وچ چٹنی سردیوں میں سبزیوں کا تو اپنا ہی مزہ ہے اور یہ مزہ ہے کہ بس ایسا مزہ ہے کہ ہر بندہ انجوائی کر رہا ہے اس موسم کو تو آپ بھی اس موسم کو بہت زیادہ انجوائی کیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیے گا اللہ تعالیٰ آپ کی سب لوگوں کی زندگیوں میں آسانیہ بنائے رکھے آمین سم آمین پھر ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ